شہباز حکومت کا آخر دن قومی اسیملی کی تحلیل میں چند گھنٹے باقی نگرا حکومت کی کمان کون سمالے گا وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی عام بیٹھا کاج ہوگی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید کر دی کہا اگر آج کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو کل پھر ملاقات ہوگی نگرا وزیراعظم کے لیے احساق دار حفیظ شیخ جیسٹس مقبول باقر ریٹائر جلیل عباد جلانی محمد میاں سمرو مغدوم احمد محمود کے نام لسٹ میں شامل وزیراعظم اسیملی تحلیل کرنے کی سمری سات بجے صدر کو بھیجیں گے وزارت پالیمانی امور نے اسیملی وزیراعظم کو بھیج دی شہباز شریف قومی اسیملی کی الویدائی اجلاعات سے خطاب کریں گے سابق حکومت نے ملک کو ڈیفال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ملک مشکل حالات میں تھا عوام کی خدمت کی ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا وزیراعظم کا کابینہ کے الویدائی اجلاعات سے خطاب کا حد امام وزراء نے سخت محنت کی امید ہے عوام ہماری کارکردیگی اور مشکلات کو سمجھیں گے وقت پر الیکشن کھرایا جائے سینٹ میں قرارداد منظور قرارداد سینٹر مجتاق احمد نے پیش کی مقرر وقت میں انتخابات لازم قرار کہا گیا نگرا حکومت صرف روز مرہ کے فیصلے کر سکتی ہے انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کا استحقات نہیں آئینی فرضیہ فریضہ ہے حکومت مہنگائی کا خاتنہ کر میں ناکام رہی شہری حکومتی کارکردگی سے مایوس کہتے ہیں اس دور حکومت میں ریلیف تو نہ مل سکا مگر مشکلات میں اضافہ ضرور ہوا اتحادی حکومت کی دور میں بھی ڈالر آؤٹ آف کنچول پندرہ ماہ میں قیمت ایک سو چھ روپے تینتیس پیسے بڑھ گئی پندرہ اپریل دو ہزار بائس کو انجو بینک میں ڈالر ایک سو اکیاسی روپے اٹھاون پیسے کا تھا آٹھ اگر دو ہزار تیس کو ڈالر کی قیمت دو سو ستاسی روپے اکیانوے پیسے ریکارڈ کی گئی نگرہ وزیراعظم کا نام ابھی فضا میں لٹک رہا ہے ایک دو روز میں زمین پر اتر آئے گا شیخ رشید کی تنقید کا حقمران عوام میں جانے کے قابل نہیں اس لئے مردم شماری کے نام پر تاخیری حربیں استعمال کر رہے ہیں عدلیہ کو ستمبر میں جانے سے پہلے اہم فیصلے سنا دینے چاہیے نگرہ وزیراعظم کون ہوگا ایمکی ایم کا جی ایو آئی کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ وافت آج جی ایو آئی کے جنرل سیکرٹری علامہ راشد محمود سومروں سے ملقات کرے گا عام انتخابات میں علائنس بنانے سے متعلق بھی مشاورت ہوگی ملقات کے بعد آئندہ کے لاحی عمل سے متعلق اعلان کیا جائے گا سن اساملی کا آخری اجلاس کل ہوگا توشہ خانہ کیس چیمین پی ٹی آئی کی فوری سزا محتلی کی استعدام استرد اسلامباد ہائے کورٹ نے درخواست پر نوٹسز جاری کر دیئے مقدمے کا ریکارڈ بھی منگوایا جائے چیف جسٹرس آمر فاروق کی ہدایت وکیل لطیف خوصہ نے بتایا گزشتہ روز ایف آئی نے ایک وکیل کو آٹھ گھنٹے بٹھائے رکھا وکیل شیر ابزل مروت نے کہا پنڈی بینچ میں بیٹھا تھا پتا چلا کہ میرے خلاف بھی ایف آئی آر کارڈ دی گئی ہے پتا نہیں کیا کیا لکھا ہے کہ میں نے کپڑے پھار دیئے چیف جسٹرس آمر فاروق نے ریمارکس میں کہا ہمیں پتا چلا ہے ہم ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سمان وقیل پی ٹی آئی نے بتایا چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں نو بائی پانچ کے سیل میں رکھا گیا مچھر اور حشرات الارض بھی ہیں ملنے بھی نہیں دیا گھر کا کھانا اور ملاقات سے متعلق آرڈر کر دے عدالت چیپ جسٹس نے استفسار کیا کیا جیل میں ملاقات کا کوئی وقت ہوتا ہے تحقیقات کا مطلب کسی کو حراسہ کرنا نہیں ہوتا جو قانون میں ہیں وہ آپ کو ضرور دیں گے لیکن سیاسی اجتماعہ بنائی گا ایڈیشنیل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے رکھا گیا نواز شریف بھی اٹک جیل میں رہے ہیں عدالت نے وفاقی اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا سمات گیارہ اگز تک ملتوی کوئٹا وکیل قتل کے سپریم کورٹ نے چوبیس اگز تک پی ٹی آئی چیئرمن کو گرفتار کرنے سے روک دیا شکایت کنندہ کے وکیل امانولا کنرانی نے ججز پر اعتراض اٹھا دیا وکیل امانولا کنرانی اور بینچ درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ کہا جسٹس حسن عزر رزوی کے خلاف سندھائی کورٹ میں گیس سے ریل دبا ہے ججز وکیل امانولا کنرانی پر شدید برہم جسٹس حسن عزر رزوی نے کہا کہ آپ گردار خوشی کر رہے ہیں میرے خلاف کونسا مقدمہ سے ریل دبا ہے سبوت دیں جسٹس مظاہر نکوی نے کہا آپ کو اجازت کس نے دی اس طرح ہمارے بارے میں بات کریں جو الزامات لگائے اس کا جواب دینا ہوگا ہم کمزور نہیں ہیں وکیل امانولا کنرانی نے کہا جج صاحب آپ چلائیں مت میں آپ کا غلام نہیں ہوں آپ شہری ہیں اور رائے کے آزادی ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے کہا کہ کیا یہ ہم غلام ہیں جسٹس یائیہ افریدی کے ہدایت پر امانولا کنرانی نے مافی مانگ لی جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس مظاہر نکوی کا مافی نامہ قبول کرنے سے انکار جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ایبسولوٹلی ناٹ کیس کی سما چوبیس اگست تک ملتوی اٹک میں چیرمن پی ٹی آئی کی دستخط کے لیے جانے والی قانون ٹیم پر بھی مقدمہ درچ وکیل شیر افضل مروت اور امیر خان نیازی کے خلاب مقدمہ ڈپٹی جیل سپریٹینڈنڈ کی مضیعت میں درچ کیا گیا سنگین نتائج کی دھمکیاں دے نکل زام کہا گیا کہ وقلا مجھ پر حملہ آور بھی ہوئے دونوں نے ہیڈ وارن منشی کی وردی بھی پھاڑی امریکہ نے ایک بار پھر چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری اور کیسز کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جمہوری اصولوں کے احترام اور قانون کی حکمرانی کا کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کا فیصلہ پاکستانیوں نے کرنا ہے پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات پر کام کرنے کے لیے پرازنی ہیں ایل این جی ریفرنس میں اہم پیش شرفت شاہد خاکان عباسی اور دیگر کے خلاف نیپ کیس سپیشل جیج اسینچل کو منتقل عدالتی دائر اختیار پر احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایم سیکس ہیدر آباد سکھر موٹر وے کرپشن سکینل میں اہم پیش شرفت کسٹم کورٹ کراچی نے کیس نیپ کو منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ملزمان کے وکلا کی جانب سے کیس نیپ کو منتقل کرنے کی مخالفت نیپ لہور نے مونے صلاحی کے سیکریٹری سوہیل ازغر اوان کو گرفتار کر لیا سوہیل اوان کا سولہ اگست تک جسمانی ریمان منظور احتساب عدالت لاہور نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے تحقیقات کی ریپورٹ طلب کر لی سوہیل ازغر اوان پر سرکاری ٹھیکوں میں مبینہ کیک بیکس وصول کرنے کا الزام ہے ایک بزرگ وزیراعظم نے پچاس لاکھ گھر بنا کر دینے کا وعدہ کیا چار سال میں ایک گھر بنا کر نہیں دیا نوکریوں کا وعدہ کیا اور دھوکہ دیا عوام کو مایوس کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب کہا سیلاب متاثرہ افراد کو زمین اور پکے گھر بنا کر دیں گے بلاول بھٹو وزیراعظم بن کر پورے ملکی خدمت کریں گے وزیراعظم مراد علی شاہ کا گھوٹکی میں تقریب سے خطاب کہا پچھلے چار سال میں ہمیں حکومت سے کچھ نہیں ملا سندھ میں جتنا دس سال میں کام ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا بل پر مختلف صحافتی تنظیموں سے مشاورت ہوئی بل میں صحافیوں کے لیے کم سے کم تنفاق ابھی تائین کیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی گفتگو کہا پیمرہ ترمیمی بل پر بارہ ماہ کام کیا کہا گیا کالا قانون ورکرز کے خلاف ہے بل میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تشریح تھی حکومت کا جاتے جاتے بجلی سارفین پروار کے الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی دو روپے کتیس پیس افی انٹ مہنگی اس کو اس کے لیے بجلی ایک روپے کیاسی پیسے بڑھا دی اضافہ جون کے مہانہ کے فیول چارجن ایجسمنٹ گیمت میں کیا گیا فیصلے کا اطلاع اگست کے بلو پر ہوگا ایران پاکستان گیس لائن منصوبے پر پاکستان پر جرمانی کی خبریں درست نہیں جو بھی حکومت میں آئے ملک کا فائدہ ہونا چاہیے ہم مافیاز کی اجارہ داری ختم کریں گے مصدق ملک کی گفتگو کہا آپ کسی سے بلیک نہیں ہوں گے ملک کو پولیو سے پاک کرنے کا میشن سندھ اور خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں انصداد پولیو مہم جاری انصداد پولیو مہم تیرہ اگستن چاری رہے گی رفاقی حکومت نے تین اسپتال حکومت سندھ کے کنٹرول میں دے دیئے جنہ اسپتال بچوں کا اسپتال اور نائی سی وی ڈی کا کنٹرول سندھ حکومت کو دینے کا نوٹیفیکیشن جاری یوم آزادی میں چند دن باقی چودہ اگست کو شایعان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں تیز ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، قومی پرچموں، جھنڈیوں اور آرائشی اشیا کے سٹالز سج گئے بچوں اور خواتین کے لیے سبز اور سفید رنگ کے ڈیزائن ایڈریسز تبرچو کا مرکز